بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ہیں ہمارے پیٹ اینیمل یہاں پہ کچھ بکرییاں ہیں اور کچھ جو ہے نا یہاں پہ کاؤ ہیں دو کاؤ ہیں اور دو ان کے جو ہے نا بچڑے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ بکرییاں جو ہے نا یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ بکرییاں ہیں اور ایک ان کا چھوٹا جو ہے نا بچہ ہے دوستو جب پہلے پہلے نا کوئی آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے کہ یہ جو آپ نسل دیکھ رہے ہیں یہ بالکل یہاں پہ نہیں ہوتی تھی پنجاب میں پنجاب میں خاص کر بہاول پور جو اپنا ڈویزن ہے تو یہاں پہ وائٹ اور بلیک ایک قسم ہوتی تھی جو اب بالکل جو ہے نا نیاب ہو چکی ہے وہ دیکھنے میں بھی اس کلر کی بکری نہیں ملتی اب ماشاءاللہ یہ جو یہ کلر ہے نا یہ زیادہ جو ہے نا جو بھی ہوتا ہے ان کا گول مکریوں کا جو بھی رکھی ہوئی ہیں سارے ایک ہی قسم کی ہیں اور وہ قسم ہے یہ چینے والی تھوڑی سی براؤن ہے اور اس میں وائٹ پیچز ہیں تو یہاں پہ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سامنے دو گائے ہیں یہاں پہ ان کے لیے جو بھوسا ہوتا ہے جسے ہم توڑی بولتے ہیں پنجابی میں تو یہ توڑی پڑی ہے تھوڑی سی اور یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں یہ چارہ کترنے والی جو ماشین ہوتی تھی ٹوکا جسے بولتے ہیں تو یہ جناب ان کا یہاں پہ بول لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے کافی عرصے بعد جو ہے نا دوبارہ پیٹ جانور جو رکھے ہیں پہلے رکھے تھے ہم نے چھوڑ دیئے تھے دوسری طرف جو ہے نا ہمارا ایک فارم بنا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے منتقل کر دیئے تھے تو اب دوبارہ ہم نے نا یہاں پہ ان کو منتقل کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کاؤں تھیں جو گائیں تھیں وہ بالکل کم رہ گئی تھیں ہم نے جو ہے نا سیل آؤٹ کر دی ساری تو اب یہ دو بچی تھیں تو ان کے لئے سپیشل وہاں جانا جو ہے نا ان کی رکھوالی کرنا جا کے تو ذرا مشکل تھا تو ہم نے ہمارے یہ جو گھر ہے ہمارا یہ سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ان گائے کو یہاں پہ ہی منتقل کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بکرییں مجھے بہت زیادہ نا ماشاءاللہ خوبصور لگی ہیں یہ ان کی کھر لی ہے جس میں چارہ ڈالتے ہیں تو یہ یہاں پہ انہوں نے باؤنڈری سی بنائی ہوئی ہے یہ اس لئے ہے کہ جو بکری ہوتی ہے یہ نا اس میں چھلانگ لگا کے اس میں داخل ہو جاتی ہے تو ان کے پاؤں کو مٹی اور پشاب لگا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے چارہ خراب ہو جاتا ہے تو چارہ خراب ہونے کے روکنے کے لئے یہاں پہ ایک باؤنڈری سی بنا رکھی ہے تاکہ یہ اندر جو ہے نا داخل نہ ہو سکیں تو یہاں پہ دیکھیں گائے کا کتنا پیارا ماشاءاللہ بچڑا ہے یہاں پہ بچوں نے چھوٹا سا ایک کھڑا سا بنا رکھا ہے مرگیوں کے لئے دوستو جب جانوروں کو سردی لگتی ہے تو یہ جو یہاں پہ جو انہیں ان کے بال ہوتے ہیں تو یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ جب سردی بڑھ جاتی ہے تو جانور اپنے بالوں کو نہ کھڑا کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے نا ہوا داخل ہو اور جو ہوا اندر داخل ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے ایک طرح سے وہ گرم ہوا کی تیع بن جاتی ہے جو باہر والی ہوا ہوتی ہے وہ اندر نہیں جا پاتی اندر ہوا کا دباؤ ہونے کی وجہ سے دوستو وہ ہوا جو ہے نا گرم ہوتی ہے اور باہر والی ہوا جو ہے نا اوپر سے یہاں سے ایسے گزر جاتی ہے تو یہ دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ یہ ساری جو جانور ہیں تھوڑے سی انہوں نے یہاں پہ بال کٹھے کیے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گائے دکھاتا ہوں وہ بھی دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سی اس کے بال جو ہیں اوپر کو انہوں نے کی ہوئے ہیں اس لیے کہ سردی ان کو نہ لگے تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے تو یہاں ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے صرف میرے اللہ کی ذات ہے جو ان کو جو ہیں نا اکل دیتی ہے تو وہ اکل کو استعمال کر کے جناب اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں قدرتی اللہ پاک نے ان کو حفاظتی نظام دیا ہوا ہے یہاں پہ سامنے دیکھیں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے یہ رہی جی یہ بہت ہی یہاں پہ نا کم تداد میں ہے یہ ایک ہوس سپیرو ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ دوسرے والی ہے یہ اس کی خوراک جو ہے وہ چھوڑے چھوڑے کیڑے مکوڑے ہی ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نظر آتا ہے کیڑے مکوڑے تو یہ پھدک کر وہ کیڑے مکوڑے کو پکڑ لیتی ہے تو اپنی جو زندگی کا سسٹم ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے دوستو یہ ہے وہ بکری کا جو ہوتا ہے نا چھوڑا میمنا تو یہاں پہ یہ جو ہوتی نا کیا کہنے چاہیے بنولا ہوتا ہے نا کھال ہوتی ہے کپاس والے کے جو بیج ہوتے ہیں بیج سے جب تیل کو لگ کر دی جاتا ہے تو یہ جو مٹیریل بچتا ہے اس کو کھال بولتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جسے ایک نیم کھالی ہوتی ہے اس کو تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے یہ ہوتی ہے بنولے کی کھال یعنی کہ کپاس کا جو سیڈ ہوتا ہے سیڈ جو سیڈ سے جو آئل ایک سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ ایک سائٹ پہ ہوتا ہے تو دوستو یہ جانوروں کو ایک چارہ ہے تو اس سے جانور کافی جو آئنا ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل اسی طرح کی ہے جیسے نیم کھالی نہیں ہوتی موسیقی موسیقی موسیقی